گلبرگاہ کے اتحاد چوک، ہائگرگاہ روڈ پر بھی بڑی جوش و خروش کے ساتھ یوم آزدی بنایا گیا یوم آزدی کے مناسبت سے اتحاد چوک پر ایک تقریب کا نقاط کیا گیا اس تقریب میں اتحاد چوک کے آس پاس کی کالونیوں کی موجود شخصیات کو مہمانہ نے خصوصی کے طور پر مدون کیا گیا تھا سپنا گروپ کے چیرمن جناب محمد امان اللہ خان کی صدارت میں اس پروگرام کا نقاط کیا گیا تھا جبکہ سید مبین پہلوان اور محمد ابراہیم منطری نے سارے انتظامات کو بہترین نقو بھی انجام دیا سپنا گروپ کے چیرمن جناب محمد امان اللہ خان نے ہی پرچم کشائی کی اتحاد چوک پر گشتہ کئی برسوں سے یوم آزدی کا پروگرام بڑے پیمانے پر منعقد کیا جاتا رہا ہے اس موقع پر مقررین نے مجاہدین آزدی کو یاد کیا ان کی قربانیوں کو یاد کیا مقررین نے کہا کہ مجاہدین آزدی نے جس سنہر بھارت کا قاب دیکھا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ہر ہندوستانی کو مل کر کام کرنا ہوگا یہاں پہ اٹھا سے دیس سار تک یہ ہمارا پوراہم کر رہا ہے اور اس خوشی کے موقع پہ ہمارے خان صاحب علی خان صاحب یہاں تشریف لائے اور یہاں پہ تاہر صاحب دستگے صاحب ہمارے حیدر انامدار جس نے بھی ہمارے ساکی سبھان پٹل ملیک آردن صاحب جس نے بھی یہاں پہ جو مینجمنٹ ہے ہمارے موبین کا آج پندرہ اگشت کے موقع پر اتحاد چوک پر اتحاد گروپ جناب عمان اللہ خان صاحب کی صدرات میں یہ فلاک ہوسٹنگ کیا گیا اور اس مینجمنٹ میں جناب میرے دوست خاص محمد ابراہیم صاحب منتری اور میرے دوست یمکے بابا اور ہمارے دوست سید علی صاحب اور میں سید موبین اور ہمارے دوست زاکیر حسین اور دستگیر اور میرے پورے اتحاد کے گروپ کے لوگوں نے مل کر اس فلاک ہوسٹنگ میں حصہ لے کر بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر بہت جو شو خروش میں بنایا گیا شاید ہی ایسا کہیں گلبرگے میں ہوتا ہو ایسا کہ ہم ایسی مناتے رہیں گے اتحاد چوک ایسے ہی بڑا نام کرتے رہیں گے یہاں پر اتحاد ہے اتحاد میں ہی اتحاد چوک ہے ہاں پر ایسا ہی کرتے رہیں گے ہم ایسی پندرہ آگست شبے نللری بناتے رہیں گے انشاءاللہ ایتیاد چوک پر پندرہ آگست بنائیا گیا ہے اور میں تمام ہندوستان واسی سے مہارک بات کرتا ہوں آج اتیاد چوک پر پندرہ آگست کیا مبارک بات دیتا ہوں اور انشاءاللہ ہم ہر سال کرتے ہیں آگے بھی کریں گے جب تک ہم ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے میں تمام اتحاد چوک کے نوجوانوں کو اور بلخصوص سید مبین اور ابراہیم منتری مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کام کو جو انہوں نے انجام دیا ہے ہر آنے والے سال پہ ڈے بڑھے اس کام کو انجام دے رہے ہیں اسی طرح سے نوجوانوں کا ساتھ پرخرار ہے یہ لوگوں کے ساتھ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس دیش کو ہمارے بھارت دیش کو بلیدان دینے کے لیے ہمارے دیش کے ہر لیڈر جیسے ماتما گاندی جی امبیڑ کر ہمارے ہر خان کے لیڈر اس میں قربانی دیئے تو میں آج ہمارے دیشواسیاں سے بولنا چاہتا ہوں ہر دیشواسیاں کا یہ فرض ہے اس دن کو منایا جائے اور بہت خوشی سے منایا جائے یہ ہمارے دیش میں جتنا امن ہے کسی دیش میں نہیں ہے ہم اس بھارت داشی کو اور بھارت پر فکر کرتے ہیں جائے حید حضرت تیبو سلطان رحمت اللہ علیہ کی ایک ایسی واقعہ صدان دیتا ہوں میں آپ کو جب انگریزوں کے ساتھ ایک ماہدے کے بعد آئے تو تمہیں آپ بھر میں ایک اتنسال ایسی نہیں ملتی جو حضرت تیبو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا اپنے دو بچوں کو ان کے بعد زمانت کے طور پر چھوڑا تھا میرے بھائی حیدر نے ابھی بہت اچھے سنائے آپ انشاہید رحمت اللہ علیہ کے باتے ہیں اس دیش سے محبت کرے اس دیش سے جڑا رہے اور اس دیش پر گرب کرے میں گھر سے کہتا ہوں میں ایک انڈین ہوں میں گھر سے کہتا ہوں میں انڈین ہوں تمام عوام ہندوستان کی یہ گھر سے کہے ہم انڈین ہیں اس ملک کے آجادی کے لیے اگر ہندوستان میں کوئی سب سے پہلے اگر آجادی کا نارا بلند کیا ہے تو وہ حضرت تیبو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اس آجادی کے لیے نارا بلند کیا تھا آج تمام ہندو مسلم سیکھ عیسائی سبی لوگوں کے خون کا پشینے کا نتیجہ آج اس ملک میں پورے شاند کے ساتھ تمام مذہب کے لوگ اپنے اپنے جو مذہب کے طریقے سے یہاں پر اپنی زندگی جینے کا موقع ہم کو اس ملک کا سوویدان ہم کو دیا ہے اور اتنا مہارے علی خان صاحب نے بتا ہے یہ ملک میں جس طریقے سے امن و شاندی یہاں پر ہے یہ کسی ملک میں نہیں بلتا بلکل الحمدللہ بہت صحیح بات ہے چون اس ملک میں یہ بات کی طرح یہ گارڈن کی طرح ہر طریقے کے فول اس ملک میں دیکھنے کیلے ملتے ہیں وہ فول ہوتے ہیں ہندو مسلمان سیکھ عیسائی دلی تمام لوگ ملکے ہندوستان کو سجایا ہے اور اس میں کچھ شیٹ پسند سیاسی جماعتیں اس ملک کے سمیدان کو دھوڑا چاہتے ہیں اور اس ملک کے ہوا کو مذہبی رنگ دے کر نفرت پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا احتیاط مضبط ہے ہمارا سویدان مضبط ہے ہمارا دیش مضبط ہے اور ہم ہندو مسلمان سیکھ سے آئے تمام ایک ہے اور ہم اسی طریقے سے رہیں گے